پاکستان طریقہ انصاف نے مخالفت کی ہے اور شدید مخالفت کی ہے اس پیسلے کی کہ جنرل لٹائر راہیل شریف صاحب کو انتالیس ملکی اقتحاد ہے عرب ممالک کا ان کا سربراہ بنایا جانے کیا جو نو سی جاری کیا گیا ہے بزارت دفاع کے جانب سے اس کی مخالفت کر دی ہے ناظرین سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو جنرل راہیل شریف انتالیس ممالک کی افواج کے سربراہ کے طور پر قبول کیوں نہیں ہے حالانکہ جنرل راہیل شریف کہا یہ جاتا ہے کہ ایک زمانے میں پاکستان درے کے اصاف کو امپائر کے طور پر قبول تھے وہی امپائر جس کی انگلی اٹھنے کا ان کو کافی شدیدت سے انتظار رہا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم اگلی جو اہم بات دسکس کریں گے وہ پاکستان بیپس پارٹی کے حوالے سے ہیں عاصف علی زرداری صاحب کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں ایک ٹائم تھا چند مہینے پہلے عاصف زرداری صاحب کی آمد سے پہلے بلاول بٹو صاحب پنجاب میں انیکشن دے لے گناب کی آمد سے پہلے بلاول بٹو صاحب پنجاب میں انیکشن دے لے گناب ایسا لگتا ہے کہ عاصف زرداری نے ایک دفعہ پھر باغ دور اپنے ہاتھ میں سمالتے ہوئے پنجاب کو مرکز نگاہ بنایا ہے اور یہاں تک کہ یہ بھی خبریں ہیں اور یہاں بر میں کوٹ کروں گا سینر صاحبی آمد میر صاحب کے آج کے کولم کو جس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ عاصف زرداری ہو سکتا ہے ایڈونچرزم کرتے ہوئے لاہور سے انتخاب بینے جس کا انہوں نے اعلان اپنی گزشتہ تقریر میں بھی کیا تھا ناظرین ہم نے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے ہمارے صاحب جو مہمان موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں ہمیں تھوڑی ہی دیر میں جوائن کریں گے ملک احمد خان صاحب پی ایملن سے آپ کا تعلق ہے اور میاں محمود رشید صاحب پاکستان دریقین صاحب پرہنما اپوڈشن لیڈر پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کا پاکستان بیپس پارٹی سے ان کے رہنما نور عالم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی سر آپ کا بھی بہت شکریہ اور ہمیں جوائن کیا ہے ائر مارشنل ریٹائر شہزاد چودی صاحب نے سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا میں بلکہ سب سے پہلے جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے میں اسی پر آتا ہوں میاں محمود رشید صاحب سے پوچھوں گا کہ سر آپ کو کیوں قبول نہیں ہے جنرل راہیل شریف بطور ان جو سربراہ کے طور پر ان ممالک کی فاج کا جو ٹروریزم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں دیکھئے ہمیں ان کی منظوری نامنظوری والے چیز سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ہم کسی ایسی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتے اور اتنا بڑا ایک نیشنل اہمیت کا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں اسے چھپ کر کے حکومتی سطح پر انو سی دے دینا اور اس کی اجازت دے دینا اور اس کے اندر قود پڑنا یہ مناسب فورم نہیں ہے اس طرح سے یہ پارلیمنٹ کے اندر اس بات کو آنا چاہیے پہلے بھی جب یمن سعودیہ ایران اس سارے تنازع کے اندر اس وقت بھی بہت پریشر تھا بعض ممالک کی طرف سے کہ پاکستان کی افواج جو ہے نہ وہاں جائیں لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ مسئلہ آیا اور پھر پارلیمنٹ نے جس طرح سے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی اور پھر ایک پالیسی بنی اسی کو اڈاپ کیا گیا اب بھی یہ ایک انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی اس طرح کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے خاص طور پر ایران جو ہے وہ ہمارا بڑا درینہ قریبی ہمسایہ ہے اور برادر اسلام ملک ہے اگر اس کی ریزرویشن ویشنز ہیں اسی طرح بعض اور ممالک بھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چکر کے حکومت اتنے نازق اور حساس معاملے کو خود ہی اس طرح کی کوئی ڈسینن لے لے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس ایشو کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئے اس پہ تمام جو قومی جماعتیں ہیں وہ بڑھ چکر پارلیمنٹ میں آ چکا ہے جب سعودی عرب فوج بھجوانے جانے یا نہ بھجوائے جانے کا فیصلہ ہونا تھا نہیں بھجوائی ٹھیک ہے وہ ہماری پوری قوم کا فیصلہ تھا لیکن اس کا بیک لاش آیا بہت بڑا بیک لاش آیا چالیس ہزار کے قریب پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا گیا سعودی عرب سے یوں انہیں دھمکی تک دے دی آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ اس ایشو پہ چپ سادے رکھنا یا جنرل راہی شریف کو اینو سی اگر نہ دیا جاتا تو ریلیشنز ان ممالک کے ساتھ اور خراب ہو سکتے تھے ہمارے دیکھئے اس پہ تو پھر ہمیں بڑا ریلیسٹک پروچ ہماری ہونی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ اگر اس طرح کی کوئی بلیک میلنگ ہے سعودی عرب کے لیے ہمارا سب کچھ حاضر ہے جب اس کی اپنی جو تیریٹری ہے یا اس کو کوئی اس طرح کے خطرات لاحق ہوں گے تو اس کے لیے تو ہمارے آپس میں اگریمنٹس بھی ہیں اور ہم ہر چیز مکہ مدینہ پر نشاور کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنی نیشنل جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز اس طرح کرنے ہی کرنا چاہیے ہمیں اپنے جو فورن باقی سارے مسائل ہیں ان کے اوپر تو بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمان کا فورم ہے اگر اس میں سعودیہ نے پہلے اس طرح کی کوئی بات کی اور پاکستانیوں کو وہاں پر بھیجا تو ہمیں ہر معاملے میں گھٹنے ٹیکنے کی بجائے ریالسٹک ہو کے آنکھیں کھول کے دماغ کو حاضر ناظر کر کے آپ کا وضع ہے کہ اگر یہ اس تناظر میں کیا گیا ہے اگر یہ نو سی اس تناظر میں دیا گیا ہے جس کا پہلے ذکر ہوا یہ مترادف ہے گھٹنے ٹیکنے کے شنان چولی صاحب سر میں آپ کے پاس آؤں گا عبدالقادر بلوچ صاحب کی حالیہ سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ راہل شریف صاحب جنہوں نے اتنی عزت اتنا نام کھوایا اس فیصلے کے بعد وہ کانٹروورشل متنازع ہو جائیں گے آپ اگری کرتے ہیں سرون صاحب جی میں مکمل طور پہ اگری کرتا ہوں دیکھئے یہ معاملہ جو ہے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی سے ریلیٹڈ ہے اور سعودی عرب مکہ مدینہ صرف نہیں ہے سعودی عرب ایک ایک اکیسویں صدی کی ریاست بھی ہے اور ریاست تو ریاست جب تلقات ہوتے ہیں تو ان کی ایک بہت واضح شکل ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بہت قریبی تلقات ہیں برادرانہ تلقات ہیں لیکن پھر بھی سعودی عربیہ کے اپنے انٹریسٹس ہیں پاکستان کے اپنے نیشنل انٹریسٹس ہیں اور جہاں جہاں بھی ہمارے انٹریسٹ کنورج کرتے ہیں وہاں پہ ہم مل کے چلتے ہیں ساتھ ہمیشہ ہمیشہ چلتے رہے ہیں اب سوال آ جاتا ہے کہ یہ جو فوج بنائی گئی ہے انٹریس ملکوں کی پہلے بتائیے کہ وہ کونسا ایسا ملک ہے انٹریس ملکوں میں کتنے ممالک ہیں جو فوج کانٹریبیوٹ کرنے کی حصیت میں ہیں کس کے پاس اتنی فوج ہے کہ اپنے جو ضروریات سے ہٹ کے اور بڑھ کے وہ فوج یہاں پہ کرے گا اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک شاید ایڈ کورٹر کی شکل ہوگی پھر کس کے خلاف استعمال کیا جائے گا خد و خال واضح نہیں ہے شفافیت نہیں ہے یہ اگر استعمال کیا جائے گا آئی ایس کے خلاف شام میں تو کیا شام میں ہم کودنے جا رہے ہیں ہم سے مراد یہ ہے کہ اسلامی اتحاد انتالیس ملکوں کا میرا نہیں خیال وہاں تا سعودی عرب سوائے اپنی ائر فورس کے کچھ نہیں بھیجنا چاہتا صرف ترکی شام اور روس اس وقت لڑ رہے ہیں وہاں پہ واضح شکل کے اندر تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی نہیں ہو سکتا یمن میں پاکستان کا پارلیمنٹ پہلے فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم کسی کے حصہ دار نہیں بنے گے یمن جیسے معاملے میں اگر انٹرنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو ہر ملکی اپنی انٹرنل سیکیورٹی اپنی انٹرنل انٹریلیجنس کے اوپر بیسٹ ہوتی ہے تو وہ بھی رائیل شریف صاحب جندے میں بیٹھ کے یا ریاض میں بیٹھ کے اس کو کنڈکٹ نہیں کرا سکتے کہ کسی چوتھے ملکی انٹرنل سیکیورٹی کیسے کی جائے گی میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی سوچ تھی ان کے ینگ پرنس کی یا ان کی سعودی اسٹیبلشمنٹ کی جس کو ایک طرح سے عملی شکل دی گئی ہے ہمارے جو ریٹائر جنرل ہیں راہیل شریف صاحب وہ تو کافی بلے ایک نوجوان شہزادے کی سوچ ہوگی اس کا خیال ہوگا لیکن ہمارے جنرل صاحب تو کافی مچور ہیں اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنا کریئر نون کانٹروورشن رکھا ہے تو یہاں پر آ کے کیوں دو تین چیزیں ہیں شاید چھپن سال اٹھاون سال کی عمر میں آپ گھر بیٹھنا پسند نہیں کرتے کچھ ہمارے ملک کے بھی معاملات ہیں ہم لوگ لوگوں کو استعمال کرنا نہیں جانتے ہم یہ نہیں رکھتے کہ چھین کا کچھ کیا کیا جائے وہ شاید بیٹے بیٹے اگلے پانچ سال میں بڑا ہو جائے گا گھر کے اندر اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور آپ کے ہاں کوئی ایسا نظام اگزیسٹ نہیں کرتا جہاں پر ترپن سے لے کے چھپن سال تک عمر کے لوگ جب گھروں کو چلے جاتے ہیں تو ان کا پھر کیا کیا جائے پہلی بات تو یہ لیکن وہ ایک ذاتی فیصلہ ہے آپ سمجھتے اس سے بہتر تھا کہ ایکسٹینشن دے دی جاتی یہیں پر نہیں جی نہیں یہ بات نہیں ہے ایکسٹینشن بھی اتنی آسانی سے نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی دینی چاہیے یہ غلط بات تھی بات میری جو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں پاکستان کو آفٹر آل ایک شخص جو وہاں پہ جائیں گے اور وہ انتالیس ملکوں کے اتحاد کو لیڈ کریں گے اب مجھے کیا پتہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے وہ کس قسم کی فورن پالسی سعودی ریبیا کے یا اسلامی امہ کے بحاف کے اوپر ڈیولپ کرتے ہیں اس سے پاکستان کے ساتھ کتنا کانفلکٹ پیدا ہو جائے گا کیا رائیل شریف صاحب اب پاکستان کی جو فورن پالسی اس کے ساتھ ان کانفلکٹ آ جائیں گے یہ وہ معاملات ہیں جو شاید پاکستان کی ریاست نے اور جنرل رہیل شریف نے نہیں سوچے تیسری بات فائنل ایک اور بات میرا اپنا خیال یہ ہے میں چاہوں گا آپ کا آرگومنٹ زیان نہ ہو اگر میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس واپس آؤ سر جو کہ اب اس پہ ہم اور بات کریں گے انشاءاللہ نور عالم خان صاحب آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے طریقے صاحب تو کھل کر سامنے آ چکے کہ جناب نہیں یہ غلط فیصلہ ہے اینو سی تو دور کی بات بہلے تو اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے تھا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پہلے ہی موقف دے دیا تھا کہ ایک تو یہ اسیمیل میں ڈسکس ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ فوج کس لیے بیج رہے ہیں یہ آج نہیں ہم نے تقریبا جب یہ بات فوج تو نہیں بھیج رہے کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے آپ تین سال تک کوئی نوکری نہیں کر سکتے اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ نے باقاعدہ اجازت نامہ لینا ہے اب یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کیونکہ یہ سعودی عرب کس لیے جیسے میرے اور بھائیوں نے دوستوں نے کہا اسی طرح ہمارے بھی اس پر ریزرویشنز ہے کہ آپ یہ کس لیے وہ کر رہے ہیں کیا اس سے پاکستان ایک بلوک کا حصہ خالی ایک بلوک پہ ہم سائٹ پہ لارہے ہیں کیا ہم اسلامی امہ میں ایک قسم سے اس میں تو نہیں لارہے ہیں مطلب بے اتفاقی تو نہیں لارہے ہیں ہمیں چاہیے کہ we should be the bridge between those countries جو آپس میں یا دو مسلمان ممالکوں اور آپس میں اگر ان کی کوئی ایسی ایشوز ہیں جس سے مطلب دو ملکوں میں خطرہ ہے نور صاحب اسے جو بات آپ کر رہے ہیں جو بات چوہری صاحب نے کی اس سے ایک چیز کی سمیل آتی ہے وہ یہ ہے کہ it's going to be a block against a certain country وہ middle east میں کیا ہو رہا ہے کہ عرب ممالک ایک طرف کھڑے ہیں ایران ایک طرف کھڑے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے اقدام کے بعد ہمیں ایک بلوک کا حصہ بن جائیں گے اور ہمیں نقصان ہوگا بن جائیں گے نہیں ہے یہ بنا دیا گیا ہے میرے خیال میں ابھی جو گورنمنٹ نے یہ decision لیا ہے this is not the right decision کیونکہ آپ نے national assembly کو senate کو آپ نے اس کو bulldoze کر دیا ہے آپ نے ان کا کوئی کوئی مطلب assembly کے دیکھیں assembly یہ ہوتی ہے ایسے sensitive issues میں آپ کو national assembly عوام کی رائے لینی پڑتی ہے یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ اپنے chief of سپاسہ الار کو جو آپ کا ایک سپاسہ الار ہو اور بہت decorated بندہ ہو اور اس کو آپ اس طرح ایک دوسرے ملک کے حوالے کر دیں یا مطلب حوالے اس لیے کہتے ہیں ناکری پہ مجھے وقفہ لے میری یہ request ہے میری یہ request ہے کہ حکومت اس پہ سوچے دوبارہ ورنہ اس کا بہت غلط اثرات ہوں گے اب تو انہوں سے دے دیا اب تو اثرات یہ ہوں گے اگر اس کو واپس دیا جاتا ہے تو پھر اس خاص ملک کے ساتھ جو ہے وہ relations کے جو ہے دیکھیں مدینہ مزید ہو جائیں گے سعودی رب کی بات کر رہا ہوں اگر باپس دیا جاتا ہے ٹھیک ہے سر لیکن جیسا کہ چودی صاحب نے کہتا کہ kingdom of سعودی عربیہ ایک ریاست کا نام بھی ہے خالی مدینہ اور مکہ کا نام تو نہیں ہے ہمیں ریاست و ریلیشنز کو بھی دیکھنا پڑے گا مجھے وقفہ لینا اور ہمیں ملک احمد خان صاحب نے جوئن کیا ہے گو کہ آپ ترجمان ہیں پنجاب گورنمنٹ کے لیکن ہم یہ جو ایک بڑا ایشو ہے ریل شریف صاحب جو انسی جاری کیا گیا ہم اچھاؤں گا وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے حالات اور تبدیل ہوتا سیاسی منظر نامہ بیاست کی سیاست میں چھپے اہم حقائق دو ٹوک سوالوں کا دو ٹوک جواب ہم بتائیں گے خبر کے اندر کی خبر موجودہ سیاسی صورتحال کا تجزیہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں تقرار نہیں بحث دے لاغ دلائل کے ساتھ دیکھئے خبروں اور انکشافات سے بھرپور پروگرام ڈی این اے پیر سے جمعیرات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ڈوینٹی کوئی نیوز ایج دیو انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں پر یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریعت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت سے اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لوٹیرہ کیا لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کشمید پہ جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف ارائے پیر ساجو میں رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر کھوڑ رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا بھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتے اور اتوار کی رات دس بچ کر تین منٹ پہ صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر خبر وہی جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہے تاکہ آپ چاہتے کر سکیں دیکھ دیکھ دیکھیں دیکھیں گے خبر کے اثرات اور وجوہات پروگرام خبر کے ساتھ میں دیکھیں پروگرام خبر کے ساتھ پیرتا جمعہ شام پانچ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر پانیما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں یا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کنتی سی بات کا جواد ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں ہمارے یہاں کا ازالتی نظام اگر صورت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے کا کہ کوئی بھی کرپ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچا اتنا اچھا اس مولی کی تو یہ سٹیری ہے جیسی کرنی ویسی بھائی دیکھئے پروگرام گھرا سچ پیر سے جمعینات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعی رات شام سات بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ ایٹھ میں حوالے سے یا جو ایزیم کریں گے اپنی وہ سربراہی اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ملک احمد خان صاحب نے میں جوائن کیا سو تینکیو وری مچ فور یا ٹائم گو کے پنجاب گورنمنٹ کی حد تک سے ترہ باہر نکل کے ہم بات کریں گے آپ سے سر آپ کے سینئر بیڈر ایک ہے جنرل عبدالقادر بلوش صاحب انہوں نے کہا کہ یہ مزید کانٹروورشل بنا دے گی راہیل شریف صاحب کی پرسنیلیٹی کو ایسا آفر کو ایسی آفر کو قبول کرنا یہ بڑی اہم سوالات ہیں سر جو ابھی چودی ساتھ نے اٹھایتے تھے سوٹے در پہلے کہ یہ جو کیا ٹرمز کن ٹرمز ان کنڈیشنز پر یہ الائنس ترتیب پا رہا ہے جنرل راہیل شریف صاحب سربراہی کرنے جا رہے ہیں اگر یہ دشتگردی کے خلاف ہے تو پھر یہ کہاں کہاں جا کے اپنے خدمات سر انجام دیں گے کیا کچھ گورنمنٹ کو علم ہے ان چیزوں کا اچھا دیکھیں جو بڑی at the very outset of it جو اس کی جو نیشنل ڈیبیٹ جو کھلے گی اس ڈیبیٹ میں جو تحفظات اٹھیں گے ان تحفظات کو ایڈریس کرنا تو باہر صورت جو competent authority ہے وہ federal government ہے اور جب وہ نو سی دے رہے ہیں تو پھر لا محالہ سوالات بھی ہوں گے اور اگر اس میں difference of opinion جو آپ جنرل عبدالقادر بلوج کے حوالے سے کہہ رہے ہیں لیکن میں اس کو اگر اپنی اپنی پوائنٹ سے بات کروں تو میں یہ کہوں کہ دیکھیں terrorism کے جو معاملہ ہے یہ beyond any other divide and any seeds of discontent جو بڑے پرانے ہیں in different reasons جو سعودی عربیہ یا for that reason there is no harm in saying it کہ اگر آپ کہیں کہ ایران کی بنیاد پر تحفظات ہوں گے تو کھل کے بات ہو جانی چاہیے اور اگر یہ اس سے پہلے نہیں ہونے چاہیے تھے بات یہ نہیں دیکھیں اب تو آپ نے کہہ دیا کہ جائیں کریں نہیں درست ہے یہ بات لیکن یہ decision جو ہے یہ state کا decision اس بنیاد پر نہیں ہے یہ حکومت کا اپنا فیصلہ نہیں ہے یہ ایک individual کا actor جو noc apply کر رہا ہے گورنمنٹ سے اب گورنمنٹ کا یہ decision تو ضرور ہے کہ ہم حکومت یہ noc دے دے لیکن this is very important کہ اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہر بنیاد پر اور ہر لحاظ سے اس کے اوپر it should have been talked out اس پر بات کی جانی چاہیے تھی اور اگر یہ صرف terrorism کے پیرائے میں دیکھا جائے کہ کیا کوئی ایسی unified force جو کہ terrorism affected countries ہیں جہاں پر یہ افریت اپنے پنجے گاڑ چکا ہے جس کی بنیاد پر ہم بہت ساری sufferings کر رہے ہیں اور کیا کوئی ایسا کیا یہ صرف ویسٹ کا حق رہ گیا ہے کہ وہ اپنی نیٹوز بنائے اور کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے اوپر اپنے تجربے سے ملک صاحب اپنے تجربے سے میں اور آپ ہی کوئی اپنی پوچھ رہا آپ مجھے بتائیے گا جنرل رحیل شریف صاحب اگر سربراہی کرتے اگر کیا آپ تو کریں گے in fact it is clear now کرتے ہیں تو جتنی بھی arab controversies ہیں آپ پس میں ان ممالک کے دنمیان جتنے بھی ہم اپنے دیسی زبان میں کہتے ہیں پھڑے ہیں ان کے آپس میں آپ کو لگتا ہے پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی ان میں انوالو ہو جائے گا اچھے تاریخی اعتبار سے تو پاکستان بڑی دفعہ بڑا بیٹل فیلڈ رہا ہے for all those proxies اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے اب یہ different archives میں it is official record پر چھپیوی باتیں ہیں کہ کون کیا کرتا رہا اور کس کے کار لیتا رہا اور ہم نے بہت ساری تکالیف اٹھائی ہیں اس بنیاد پر جیسے بھی ہوئی ہیں لیکن let's be very straight on this کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کوئی موثر حکمتی عملی جس کے نتیجے میں بہتری پیدا ہو سکتی ہو وہ ضرور اپنا نہیں چاہیے اور اگر جنرل رہیل شریف کی expertise یہ ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کی سب سے بڑی دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی بھی ہے اور وہ territorial اتوار سے ضربی عزب نے اپنے وہ desired results بھی دیئے ہیں اور کچھ achievements بھی ہوئی ہیں گوز کا fallback یہ لاہور 7 خبر پختونخواہ والے بلاس سے ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی there is not that اس طرح سے success command ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن still there is اور اس سال کے اندر ہمیں مزید اندازہ ہوگا تو let's see آپ سمجھتے ہیں there is no harm in it چودریس صاحب میں آپ کے طرف آؤں گا سر یہ بڑی important بات ہے اور میں یہ سوچ رہا تھا جب یہ گفتگو چل رہی تھی کہ چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے اچھی بات ہے مسلم لیٹو بن گئی دہشتگردی کے خلاف حالانکہ اب تک target clear نہیں ہے کہ کس دہشتگرد کو پکڑنا ہے کیا کرنا ہے کہاں پہلے کاروائی کرے گی لیکن مجھے تو پہلے میرا ملک نظر آ رہا ہے سر میرے ملک میں دہشتگردی کی افریت بہت زیادہ ہے تو کیا ہی اچھا ہو یہ انتالیس ممالک ملک کے اپنے sources اپنی force میرے ملک کے لیے اگر استعمال کریں کیونکہ سربرا جو میرا گیا ہوا ہے سر دیکھیں فوجیں دوسرے ملکوں کی کسی تیسرے یا اپنے ملک میں استعمال کرنا تقریباً ایک impossible نہیں تو بہت مشکل کام ہوتا ہے اس terrain کو جاننا اس کے حالات کو جاننا اس کی environment کی پہچان رکھنا اور پھر اس کے اندر operate کرنا وہ success دیتا ہے نیٹو کے بہت سارے ممالک میں فرانس ہے بلجم ہے جرمنی ہے انگلینڈ ہے یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں یہاں پر دہشتگردی ہو چکی ہے آپ نے کئی ان سب ملکوں میں نیٹو کی forces کا response کبھی دیکھا کہ بلجم سے force آ گئی ہے انگلینڈ میں لڑنے کے لیے یا فرانس والے جرمنی چلے گی ہوں لڑنے کے لیے ایسا کبھی نہیں ہوتا counter terrorism جو ہے یہ police کا کام ہے اسی لیے آپ نے CTD بنایا ہوا ہے اسی لیے آپ نے اس کے ساتھ intelligence کو نتھی کر دیا ہے اور آپ جو رحیل شریف صاحب لڑے وہ counter insurgency لڑے انہوں نے insurgency کو لڑا انہوں نے terrorism کو نہیں لڑا terrorism کو اب رد الفساد کے اندر آپ اور آپ کی police ملکے لڑ رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے ہمیں کسی نہ کسی یہ جو cliches ہیں ان کے نیچے بہتے ہوئے مقصد ہمیں clear نہیں ہے ہمیں مقصد clear نہیں ہے کہ کس مقصد کے لیے یہ اتحاد بنایا گیا لیکن جنہوں نے بنایا ہے ان کو غالباً clear ہے clarity ہے کہ یہ کیوں بنایا جا رہے ہیں دیکھیں میں اگر اب تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا امریکہ نے یہ کہا تھا جو سعودی عرب سے کہ آپ ایک inter arab force بنائیں جو کہ شام میں جا کے لڑے کیونکہ امریکہ خود دائش کے خلاف شام میں لڑنا نہیں چاہتا اس وقت یہ جو ان کے پرنس ہیں اور ان کی جو نئی کینگ سلمان کے اندر جو نئی حکومت بنی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس تو اس قسم کا کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج در سکیں پھر یہ سوال پیدا ہوا اور یہ سوچ develop ہوئی اس کے لیے پھر یمن کا معاملہ آیا جب ان کی جنگ شروع ہو گئی تو پھر پاکستان نے وہاں سے منع کر لیا کہنے کا مطلب ہے اس کا جواز پیچھے تاریخ میں موجود ہے لیکن اس کا طریقہ کوئی available نہیں ہے اس وقت کوئی mechanism exist نہیں کرتا کہ یہ کر سکیں تیسرا میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا دیکھئے controversy تو یہی ہوتی ہے نا کہ آج ہم نے جنرل رحیل شریف کی ذات کو پھر سے discussion کا باعث بنا لیا اب پاکستان کی افواج بھی کسی طریقے سے directly involved ہو گئی اب یہ اس قسم کا جو نو سی تھا وہ نہیں دینا چاہیے تھا اور جنرل رحیل شریف کو نہیں لینا چاہیے تھا نہیں مانگنا چاہیے تھا پاکستان کیا کبھی کوئی rv chief یا کوئی بھی chief جو ہے وہ کبھی کسی نے جا کے نوکری نہیں کی retirement کے بعد یا کسی اور ملک کے اندر تو سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ شروع سے نہیں کیا ایک controversial اقدام بلکو ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے اب کوئی وقت میرے پاس کم ہے میاں صاحب کیا زبانی کلامی آپ oppose کریں گے مخالفت کریں گے اس اقدام کی یا کوئی اس کے لیے ہیل حجت بھی کی جائے گی parliament کے اندر رہتے ہیں وہ جمہوری طریقے سے میرا خیالہ جی ہماری parliamentی پارٹی اس پر سوچ بچار کر رہی ہے اور parliament کے اندر اس چیز کو وہ لے کے آئیں گے جو ہمارے اہمینیز ہیں اس پر ضرور بات کریں گے کیونکہ یہ معاملہ صرف نظر والا نہیں ہے کاش کہ یہ ہمارے حکمران جو ہیں انہیں ہر چیز بعد میں یاد آتی ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے اگر اعتماد میں لے لیا جاتا تو خود ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اب خدا نہ خواستہ اگر ساری قوم ایک طرف کھڑی ہے پیپلز پارٹی ہو گئی پی ٹی آئی ہو گئی باقی ساری پلٹیکل پارٹیز کیا فائدہ ہوگا اس کو جنرل رحیل شریف کی ذات کو بھی اس کا نقصان ہوگا اور مجموعی طور پر جو ریاست ہے ہماری اس کے لیے بھی یہ نیک شکون نہیں ہوگا اور پھر سعودی عرب کو مزید اس طرح کی مجھے وقفے پہ جانے ہیں مجھے وقفے پہ جانے ہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ لیکن جس بات کا ڈر ہے وہ ہے کہ ہمیں بہت بڑا نقصان تو نہیں ہو جائے گا اس فیصلے کے بعد اس کے بعد ناظرین ہم وقفہ لیں گے وقفہ حاضر ہوں گے تو پاکستان بھی بس بارٹی اور ان کے کوچ چیرمن جناب عاصف علی زرداری صاحب لاہور میں آتے ہیں للگارتے ہیں تخت لاہور کے لاہور کو اور یہ بھی اندیا دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے محترمہ شہید کی برسی پر جو اعلان کیا تھا کہ وہ الیکشن لڑیں گے اسمبلی پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لاہور کا انتخاب کریں جس کو آج حامد میری صاحب نے بھی اب کہا کہ یہ ایک ایڈونچر ہوگا کس طرح ایک ایڈونچر ہوگا اب ریک کے بعد ڈسکس کریں حالات اور تبدیل ہوتا سیاسی منظر نامہ بیاست کی سیاست میں چھپے اہم حقائق دو ڈوک سوالوں کا دو ڈوک جواب ہم بتائیں گے خبر کے اندر کی خبر موجودہ سیاسی صورتحال کا تجزیہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں تقرار نہیں بحث دے لاغ دلائل کے ساتھ دیکھئے خبروں اور انکشافات سے بھرپور پروگرام ڈی این اے پیر سے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربان ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت سے اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکور لٹے را کے لوائے گا کل بوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کشمید پہ جھوڑ بچایا کل بوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر ساجو میں رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوئنٹی فور نیوز ایج ڈی پر کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اغوا کی ہو واردار یا بھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشام دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتے اور اتوار کی رات دس بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوئنٹی فور نیوز ایج ڈی پر خبر وہی جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہے تاکہ آپ فیکٹہ کر سکیں دیکھتے ہیں دیکھیں گے خبر کے اثرات اور وجوہات پروگرام خبر کے ساتھ دیکھئے پروگرام خبر کے ساتھ پیرتہ جمعہ شام پانچ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوئنٹی فور نیوز ایج ڈی پر پانیما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئے ہیں ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کم کسی بات پہ جواد ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں ہمارے یہاں کا ازالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے میں یا کوئی بھی کرپس یا سلطان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دمات پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچا اتنا کچھا اس مولکی تو یہ ہی سٹوری ہے جیسی کرنی بیسی بھائی ہے دیکھئے پروگرام گھرا سچ پیر سے جمعیرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر لکھتے رہے جنو کی ہکایہ کے خون چکاں قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعیرات شام سات بچ کر ٹی منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ سابق سادر آسف علی زرداری پنجاب میں پنجاب کے شیروں کو للکارنے کی کوشش کر رہے ہیں شیروں سے مراد میرے کہ جن کا اتخابی نشان شیر ہے میں سب سے پہلے بلکہ نور عالم صاحب کے پاس ہی چلتا ہوں نور صاحب پنجاب کے اندر اگر پچھلے الیکشن کی پرفارمنس لیکھی جائے آپ کی تو وہ کافی مایوس کن تھی اب جتنے بلندو بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں وہ کوئی آپ کو کوئی سٹیٹسٹکس آپ کے پاس آئے ہیں کس بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ ان دعووں پر آپ الیکشن جیسے سکتے ہیں سب سے بڑھ کے یہ جو خبریں آ رہی ہیں ذرا اس کی تائید یا جو ہے وہ کیجے گا رد کیجے گا کہ کیا واقعی آسف علی زرداری صاحب لاہور سے الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں دیکھیں ایک تو جو آپ نے بات کی کہ الیکشن پچھلے دوہزار تیرہ کی الیکشن تو وہ تو رگڈ الیکشن تھے آپ نے دیکھا کہ وہ کیا نام تھا وہ جج صاحب جو تھے جو ہمارے خلاف ایک تو افتخار چودری صاحب آپ تو نام ہی بھول گیا سر نہیں نام اسی لئے وہ کوئی یاد رکھنے والا بندہ ہے نہیں کوئی یاد رکھنے والا بندہ ہے نہیں اس نے اس ملک کے ساتھ جو ظلم کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا بات یہ ہے کہ ان کو خیر اگر آپ الیکشن کے لحاظ سے دیکھیں تو آصف علی زرداری صاحب ہو کوئی بھی ہو ان کو ہر جگہ سے الیکشن کا حق ہے کہیں سے بھی لڑ سکتے ہیں میں تو چاہوں گا لیکن سر جب الیکشن کے لیے جگہ کا انتخاب کیا جا رہا ہوتا ہے تو اپنی مضبوط پوزیشن کو دیکھا جاتا ہے تو لاہور پیپلز پارٹی کی مضبوط پوزیشن تو رہا نہیں حیدر بھائی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی یہ واحد جماعت ہے جو ہر جگہ پہ ہے اور گراس روٹ لیول پہ ہے لیکن بدقسمتی سے جب الیکشن ہی ریکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو جس طریقے سے کام کیا جاتا ہے دس بجے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے جی بس الیکشن جیت لیا آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں دوسری بات یہ ہے آپ کو آپ نے پیپلز پارٹی کو دیکھا نہیں ان کو تو الیکشن کے لیے چھوڑا بھی نہیں کیا تھا ہمیں تو دروازوں بند دروازوں کے ساتھ ہم نے الیکشن کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ پنجاب میں کہتے ہیں کہ ہماری کچھ وہ نہیں ہے پچھلی مرتبہ جب میں آپ کو ایک دو تین حلقوں کا نام بتائیتا ہوں این ایف سکسٹی فور ہے ندیم اپنے چند سا سنیے گا وہاں پہ پہلے سکسٹی تاؤزن پہ جیتے تھے اس طفعہ سکسٹی فور تاؤزن لے لیا چار آزار ووٹ زیادہ لے لیا لیکن مخالف کو انہوں نے وہ بک سے بروا دیئے اب بات یہ ہے جو بھی مسلم لیگ سے کڑا ہونا تھا یہ پروف تو نہیں ہوا نا یہ چیز عطالت لے کے گئی پی ٹی آئی لیکن پروف نہیں ہو سکا پی ٹی آئی آپ نے نہیں دیکھا کہ جو دو ایم ایس تھے وہ ڈی سیٹ ہوئے کس وجہ سے ہوئے ان کے جب بائیو میٹرکس آپ نے چیک کیے تو وہ سارے غلط تھے میں مجموعی طور پر بات کروں مجموعی طور پر بات کروں اگر آپ دیکھیں گے دو ہزار تیرہ کا الیکشن سارا دھانلی زدہ تھا اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لیکن کیونکہ ہم نے آپ کہیں گے کہ کیوں آپ نے سپورٹ کیا اس لئے ہم نے جمہوریت کی سلسل کے لیے ہم نے اس کو سپورٹ کیا ورنہ آپ کو میں ایک بتا دوں یہ بترین یعنی بترین الیکشن تا دو ہزار تیرہ کا اتنا مجھے بتا دیجئے گا اتنا جاتے جاتے سر کیونکہ ٹائم کم ہے نور آدم صاحب کیا واقعی زدداری صاحب لاہور سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے ورکرز کی خواہش ہے میرے پشاور والوں ہماری خواہش ہے کہ بلاول صاحب این اے ون سے کیوں کہ محترمہ بین ازیر بٹو شہید وہاں سے الیکشن کیا تھا انہوں نے تو ہماری خواہش ہوگی کہ بلاول صاحب پشاور سے الیکشن لڑے یہ ہم ورکروں کی خواہش ہوتی ہے اور انشاءاللہ اگر ہماری لیڈرشٹ ہے دیکھیں محترمہ نے بھی مانت ہے اور انشاءاللہ ملک صاحب ملک صاحب آپ کو للکالا جا رہا ہے اور جیسا کہ ہمیں کافیت تک کلیر بھی ہو رہا ہے کہ زرداری صاحب لاہور کو استعمال کریں گے اپنے لانچ پیٹ کے لیے کہ بہت عرصے سے انہوں نے استعمال نہیں کیا ابھی پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک بڑی ہی مختلف چیز ہوگی سر دیکھیں اس دفعہ تو کام بڑا اور طرح سے اور بڑا آسان ہے اور میں آپ کو بڑی سمپل اس کی ریزننگ دیتا ہوں کہ اس دفعہ سندھ کے پاس پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب میں اور وفاق میں مسلم لیگ نون کی ہے تو ان تینوں جماعتوں کی گورننس ڈیلیوری پولیٹیکل لیٹیٹیوڈ ان ساروں کی پبلک کے اندر کانٹیکٹ یہ سب اب لوگوں نے اپنا اپنا سٹاک ٹیک کر لیا ہوا ہے کسی اور بنیاد پر کسی اور کیمپین پر کسی اور پولیٹیکل سلوگنیرنگ پر جتنا کوئی جیسا چاہے مرضی جھوٹ بولتا جائے جس طرح کی مرضی بات کرتا جائے لیکن عوام پاکستان بلکل سب کی کارکردگی کو ایک پیمانے پر جانچنے کے بعد اگلے ووٹ میں بیلٹ کے ذریعے پھر فیصلہ دے دیں گے اور مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کی قیادت پر جتنی دفعہ دیں گے اگر آپ کو چیلنج کیا جائے کہ نیا صاحب لڑکانہ میں جا کے الیکشن لڑیں دیکھیں میری بات سنیں میں اصولی طور پر میں اصولی طور پر پولٹیکل پارٹیز کے ریجنل سٹرانگ ہولڈز کے خلاف ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ فیڈرلزم کے انٹرسٹ میں یہ ہے پاکستان کی ملت اور سالمیت کے لیے یہ بہتر ہے کہ یہ پولٹیکل پارٹیز ہوش کے ناخن لیں ساری جگہوں پر جا کر اپنی پولٹیکل کیمپیننگ کریں ہم ویلکم کرتے ہیں زرداری صاحب کیمپیننگ کریں یہ خیبر پختونخواہ والے افسن کے اندر جا کے اپنی کوئی حالات پیدا کریں لوگوں کے اندر ویزبل ہو پولٹیکل پارٹیز ملک کی یونٹی کی بنیاد ہوگی ہیں ہم نے کس کو روکا دیکھیں کہنا یہ ہے کہ جو ووٹ ہے یہ بلکل کسی بنیاد پر آپ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ دیکھی کوئی کوجنٹ ایویڈنس نہیں تھا ساری بیسکری سرمائزز پر بیسٹ گفتگو تھی میں نہیں ماننا میں نہیں ماننا اور ابھی ہم پاکستان ابھی تھرڈ ورلڈ کے اس حصے میں ہے جہاں پر یہ پولٹیکل مچورٹی آنے میں ہار ماننے میں تسلیم کرنے میں وقت لگے گا ابھی تک نیگٹیوٹی کی بنیاد پر کچھ جمعتیں ابھی بالکل اس تفلے مکتب کی طرح سوچتی ہیں کہ شاید نیگٹیوٹی کی بنیاد پر کسی کی پاپولر ووٹ بینک کو وہ ڈسٹرپ کر لیں گی ایسا کبھی نہیں ہوتا لوگ جب آپ اپنی کانسٹیچونسی میں جاتے ہیں ہارڈکور پولٹیکس ہوتی ہے آپ کا پبلک کانٹیکٹ میٹر کرتا ہے آپ کی اپروچ میٹر کرتی ہے سر پنامہ میں دیکھیں میری بات سنیں پنامہ میں جو بھی فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا لیکن پبلک کے لیے میٹر تو کرے گا نا سر سر سپریم کورٹ ونڈیکیٹ کرے گی کسی نہ کسی کا پوائنٹ وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین متحدہ قومی مومنٹ نے الطاف حسین کے نام پر جو یونیورسٹی بنائی گئی تھی سندھ میں اس کے نام تقدیل کرنے کی جو قراردادہ جمع کرائے گی اس اسمبلی میں اس کی مخالفت کر دی ہے جناب رہیں تو جدا کرنی تھی آپ میں تو نام تقدیل کرنے سے آپ کو کیا تحفظات ہیں آخر کیا مسئلہ ہے بریک کے بعد بات کریں گے حالات اور تبدیل ہوتا سیاسی منظر نامہ حیاثت کی سیاست میں چھپے اہم حقائق دو ٹوک سوالوں کا دو ٹوک جواب ہم بتائیں گے خبر کے اندر کی خبر موجودہ سیاسی صورتحال کا تجزیہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں تقرار نہیں بحث بے لاغ دلائل کے ساتھ دیکھئے خبروں اور انکشافات سے بھرپور پروگرام ڈی این اے پیر سے جمعیرات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج بھی انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے؟ ابھی آپ ان پروگرام کر رہے ہیں دوسرا آپ اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سنہ اس میں لفظوں میں فرق بار جائے گا آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربانی ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت اس میں بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکور لٹے رکھے لوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او این میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی ضربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیت پہ جھوڑ بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف ایرائے پیر ساجو میرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی مغوا کی ہو واردار یا بھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتے اور اتوار کی رات دس بچ کر تین منٹ پہ صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر خبر وہی جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہے تاکہ آپ فیکٹہ کر سکیں دیکھیں گے دیکھیں گے خبر کے اثرات اور وجوہات پروگرام خبر کے ساتھ دیکھیں گے پروگرام خبر کے ساتھ پیرتا جمعہ شام پانچ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر پانیما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹفائی ہوئا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کم کسی بات پہ دوازی جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا تاکہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں ہمارے یہاں کا عزالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے میں یا کوئی بھی کرپ سیاستان اس کی چوری اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا کچھا اس مولکی تو یہ ہی سٹری ہے جیسی کرنی ویسی بھائی دیکھئے پروگرام گھرہ سچ پیر سے جمعیرات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور سہافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھئے پروگرام مجاہد لائف پیر سے جمعیرات شام سات بچ کر ٹی منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ اٹھ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ اٹھ ایٹھ جمعے سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر پیسہ کہاں سے آیا جہاں سے فلیٹس کریدے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا جو ایسا پیسہ ہوتا ہے اپنے نام پر کوئی بھی نہیں رکھتا بندہ کہے کہ میں نے پیسے دیئے ہیں اور دوسرا بندہ کہے کہ میں نے لیئے ہیں تو تیسرا بندہ اوبجیکشن کیسے کر سکتا ہے دلدل ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب کی فیملی جتنا اس سے نکلنا چاہ رہی ہے اتنا ہی اس میں دھستے جا رہے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے کہ ہم اتنے ثبوت دے چکے ہیں کہ تین نسلوں کا حساب دے دیا ہے تین نسلوں کے ثبوت انہوں نے یہ دیا ہے کہ تینوں نے مال بنایا ہے مسلمان ممالک کے حوالے سے ڈانلڈ ٹرمپ نے خود باتیں کی وہ بھی بہت خطرناک لگتی ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نہ کوئی قانوندان ہے نہ وہ پیشہور سیاستدان ہے بالکل ایسے ہی جیسے کہ کھیل کا کھلاڑی ہو اور وہ اس کی شورت بن جائے ہمیں ساتھ دیا ہے اس وقت عبدالبسیم صاحب نے آپ امن نے ہے متحدہ قابی مومنٹ سے جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ متحدہ قابی مومنٹ کی جانے سے مخالفت کی گئی کہ الطاق حسین یونیورسٹی کا نام تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے عبدالبسیم صاحب ایک ایسا شخص جو کہ بابانگ دوحل پاکستان مردعباد کہتا ہے اور یقینی طور پر آپ اور میری لیے جو جتے ہی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں وطن سے بڑھ کر ہماری لیے ملک سے بڑھ کر ہماری لیے کچھ نہیں ہے تو جناب ایک شخص کا نام ایک تدریسی ادارے سے منسلک ہے تو کوئی بھی محبے وطن پاکستانی تو نہیں ایسا چاہے گا کہ وہ کسی گری تو چھوڑ کسی گٹر کا نام بھی جو ہے وہ اس شخص کے نام سے منسلک رکھے تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کا نام ملتا حسین کے نام سے منسلک رہے دیکھیں یہ پہلے سے ایک چیز ہے اب اس کو زبدستی جو ہے اس طرح کریں گے تو پھر نئے سرے سے مختلف چیزیں نکلنا شروع ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے وہ دنائے ہو گئی ہے تو پھر اسے بار بار اگر آپ چھیڑنے جائیں گے تو لوگ شاید اس کو یہ ماننے لگیں کہ شاید یہ صحیح تھا وہ غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں نکالنے سے کوئی ایک آدھ ہی مثال دے دیں عبدالوسیم صاحب کوئی ایک آدھ سر مثال دے دیں کہ اگر ہم اس کا نام تبدیل کرتے ہیں تو جناب دیکھیں یہ خرابی پیدا ہو جائے گی میں تک کہ مجھ جیسا لاعلم شخص کو ہے وہ اس کو پتا جنگ جائے وہ نہیں کر رہا ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بھٹو صاحب کو غدار کہہ کر ہی لٹکایا گیا نا اس پہ لیکن بات ان کے نام پر کئی بھٹو اور علتاب حسین کو آپ ملا رہے ہیں کہ جیسے بھٹو کے معاملے میں غلط فہمی ہوئی تھی آپ کی کہنے کا مقصد یہ کہ علتاب حسین کے معاملے میں ہو سکتا ہے کل کو باررخ لکھے کہ جناب غلط فہمی ہو گئی پاکستانیوں کو اب یہ تو دیکھیں وقت ثابت کرے گا ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ تو ہم نے ڈینائی کیا ہے وہ سب کچھ سامنے تھا جس کو ہم نے ڈینائی کیا لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کو ریلائنس کیا گیا بعد میں تو یہ تو پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ مختلف لوگوں کو ڈینائی کر کے پھر بعد میں ایکسپٹ کر لیا گیا تو میں یہ کہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں وزیم صاحب کہ میں دعا کرتا ہوں مجھے اوروں کا تو پتہ نہیں میری آنکھیں اس وقت تک بند ہو چکی ہوں جس وقت علتاب حسین باپس قومی دارے میں آ جائی ہے اس کو کوئی مان لے کہ انہ آپ یہ شخص غددار نہیں ہیں آپ تو پوسیبلٹیز کی بات کر رہے ہیں مجھے تو لگا کہ آپ بسون کر چکے ہیں ایسے شخص کو جو پاکستان مرداباد کہتا ہے ہم بسون کہ چکے ہیں اور ابھی بھی میں نے آپ کے سامنے کہا تو پھر آپ کیوں وزیم صاحب اس پہ وہ کر رہے ہیں اگر ایک بندہ پاکستان آپ نے بٹو صاحب کا بٹو صاحب نے کوئی بھی ایسے اب نعرہ نہیں دیا تھا کہ پاکستان مرداباد یا پاکستان راک راک کو آواز دیا یا مودی کو پکارا تھا ہم نے ان کو پکارا تھا ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی انڈیا کے خلاف آپ تو ان کی ہیلپ مانگ رہے ہیں تو آپ کیا آپ کے پاس آتا ہوں سر وزیم صاحب صاحب اپنا پوائنٹ خیئر کر لیں میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو نا کہ ایسا ہوا بٹو صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا پھر اسی طرح جو ہے وہ بیندیس صاحبوں کے ساتھ بھی ہوا نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا اگر ان میں خرابیاں نہیں حسین صاحب یہ بتائیے گا آپ کیا اس بات کا گمان یا امکان رکھتے ہیں کہ آج سے دس پندرہ بیس پچیس پچاس سال کے بعد اگر حسین صاحب تب تک رہتے ہیں حیات تو یا اگر نہیں بھی تو اس یونیورسٹری کا نام نہ بتنے ہو سکتا ہے ان پر غداری کا لیبل ہٹ جائے اس امکان کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے آگے جا کے لیکن یہ کہ میں ابھی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے ایک منٹ سر ایک منٹ رکھے گا ایک منٹ رکھے گا ایک منٹ رکھے گا سر سر پیز رکھے گا یا اسی منزل پر رکھے گا کبلہ یہ کس نہیں فیور میں نہیں کہہ رہا لیکن کس کس بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں میں نے اپنے ان کانوں سے آپ نے اپنے ان کانوں سے آپ شاید بہوجود بھی ہو وہاں پر جب بائیس اگرس کی تقریر چل رہی تھی آپ نے سنا اور ابھی حال میں دوبارہ اس کے بعد رکھے نہیں معافی مانگنے کے بعد دوبارہ انہوں نے یہی بات کی کہ پاکستان مردہ باؤد اور پتہ نہیں کیا کیا تو مجھے کوئی ایک امکان بتا دیں کہ جس کی بنیاد پہ آج سے چند دہائیوں کے بعد علتصاب حسین غدار نہیں کر دانے جائیں گے دیکھیں یہ تو وقت ثابت کرے گا میں وقت سے پہلے کسی بھی چیز کو نہیں کہہ سکتا میں تو ابھی جو موجودہ سیچوئیشن ہے اس کو میں ڈینائے کر چکا ہوں میں کٹیگوریلی کہہ چکا ہوں کہ جی میں پاکستان زندہ بات کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہوں اور پاکستان کے ساتھ رہوں گا یہی جینا یہی برنا ہے یہ ڈینائے کیا ہے لیکن آپ اس شخص کے ساتھ بھی ہیں جو پاکستان کے ساتھ نہیں دینا چاہتا میں صرف آپ کے پاس واپس آؤں گا آپ کا پوائنٹ آ گیا مہیا محمود رشید صاحب صرف میں آپ کے پاس پہلے سیگمنٹ میں آنی سکا تھا آپ اس پر کیا رائے دینا چاہیں گے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ اس اقدام سے جو آج انہوں نے متحدہ والوں نے اٹھایا ہے اس سے تو ساری بات ہی مشکوک ہو گئی یہ جتنی بھی اب تردیدیں کریں اصل بات تو یہ ہے کہ فرنٹ بارٹس انہوں نے لگایا لیکن یہ سب ابھی تک جو ہیں وہ الطاف حسین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اسی کو اپنا رابر اور آنما یہ مانتے ہیں اور وقتی مجبوری کے تحت مسئلہ تن آج کے اس واقعے کے بعد بہت زیادہ لوگوں کے اندر یہ غم و غصہ بھی ہے کہ یہ ڈبل فیس کب تک چلے گا آپ نے ایک شخص جس نے پاکستان کو نہیں بخشا ایک دفعہ نہیں ایک واقعہ اس پروگرام میں پیش آ گیا ہے کہ وسیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ الطاف حسین نے جو کچھ کہا جو کچھ کیا اس بات پر سے جو داغ ان پر لگا ہے غداری کا یا غیر اب محبت وطن نہ ہونے کا یہ اتر جائے گا آپ کو نہیں لگتا یہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی آج نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ عجیب عجیب و غریب جو موقف ہے یہ لوگ اختیار کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں الطاف حسین جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا غدار میں اس لیے کہوں گا کہ ایک دو دفعہ نہیں ہے ہمارے شہر کراچی کو پچھلے بیس سال سے جو یہاں پر ہزاروں لوگوں کو تہہ تیک کیا گیا اور روشنیوں کے اس شہر کو اندھیروں میں ڈبو دیا گیا بڑی مشکل سے اب وہ سیدھا ہو رہا ہے اور پاکستان کے خلاف جو زہر ان کے ذینوں میں تھا وہ ان کی زبان پر بھی آیا اور کتنا زیادہ ہماری نیشنل ٹیلیڈی کو اور ہماری سالمیت کو نقصان پہنچا ہے ملک صاحب آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے یہ کہتے ہیں وسیم صاحب کہ بہت خرابی پیدا ہوگی یہ چھوٹے موٹے مستوں میں نہ پڑے نام بغیرہ تعدیل کرنے کے ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو الطاف حسین کے بیانات ہیں اور جس قسم کا ان کا رویہ ہے اور جو انہوں نے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کی ہے جو ایمکی ایم کا پہلا موقف تھا وہ بڑا جائز تھا میں سمجھتا ہوں کہ وسیم صاحب شاید اپنے بھولپن میں کو بات کہہ گئے ہیں لیکن جو فاروق ستار صاحب اور واقی لوگوں نے ایک پوزیشن لیے ان کے عباو اجداد نے پاکستان کی خاطر ترک وطن کیا یہاں قربانیاں دیں تو یہ اپنی اس سینکٹیٹی کو دیکھیں جو ان کے ساتھ اٹیجٹ ہے سر کلیریٹی نہیں آنی چاہیے سٹانس میں جسے کہ وسیم صاحب یہ بات کر رہے ہیں ممکنات کی بات کر رہے ہیں وسیم صاحب شاید مغلوب ہیں کسی ایسی سوچ سے جو مقامی طور پر ان کو بودر کرتی ہوگی لیکن یہ سوچ رکھنا کہ کل کو یہ ونڈیکیٹ ہو جائیں گے کسی پوائنٹ پر کوئی سیمیلیریٹی ڈراؤ نہیں ہو سکتی یہ کس طرح کی بات ہے جس طرح سے وہ ملک پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں تو ایسے شخص کا وجود پاکستان کے اندر قطعہ پر ناکاملے باتا ہے نور عالم صاحب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے وقت نکالا ملک صاحب آپ